آمنہ اور عثمان کی شادی کو سات برس ہوئے تھے تمہیں ممہیں یہ خوبصورت آمنہ کو اپنے حسن پر بہت ناز تھا کتنی خوبصورت آپ ہے نا کتنی خوبصورت آپ کی تصویر نہیں ہے بہت انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں ہم کچھ بھی کرو یار مجھے بس تم چاہیے ہو پریشان مدو کرتے ہیں کچھ میں تم سے کلاب چاہتی ہوں آمنہ اور عثمان کی شادی کو سات برس ہوئے تھے ان کے بچے تھے ہسی خوشی زندگی گزر رہی تھی پھر اچانک سب کچھ بکھر گیا میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر نے دیکھا کہ آمنہ اپنی پانچ سالہ بچی کو اسکول سے لے کر پیدل گھر آ رہی تھی جب اپنی گلی میں داخل ہوئی تو کلسی پر بیٹھا ہوا گارڈ اس کے رامان کھڑا ہو گیا با جی بس تو آپ سے کام دا انکریب میری شادی ہونے والی ہے میں آپ کو دعوت نامہ بیجوں گا با جی آپ ضرور آئیے گا مجھے خوشی ہوگا میں ضرور آؤں گی اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا چچک بھول دینا ٹھیک با جی گارڈ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا رامنا اپنی بیٹی کو کھانا دینے لگی بیٹھا یہ جو انکل ہے نا یہ بہت اچھے ہیں ہمیں یہاں کی رسین کا گھرنی ہے کیا گھر بھی ہوگا کہیں نہ کہیں ہی یہاں پہ جاپ کرتے ہیں نا اچھا آپ جلدی سے جاپ پریش ہو جو میں آپ کے لئے کھانا لگا بچی ہاتھ میں اُڈھونے چلی گئی تو آمنا اپنی سیلکیں لینے لگی وہ ہرز آبیے سوکت کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی آمنا کو شوہر عثمان فرنیچر کے کارخانے میں کام کرتا تھا اور صوفوں کے کور بنانے میں مہارت رکھتا تھا آمنا کو اپنے غسن پر بہت ناز تھا اور اسے اپنی تعریف سننے میں مزہ آتا تھا آمنا کا شوہر گھر آیا تو آمنا اپنے سنگھار میں مصروف تھی ہو ہو کہاں جانے کی تیاری ہے کہیں نہیں تو پھر یہ بھگوں سے گھا ہاں تو جب کوئی تعریف نہیں کرے گا میری تو اپنی تعریف میں خود ہی کروں گی نا ہاں بھائی یہ بات تو ہے آمنا گارڈ کی شادی میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں چلی گئی جہاں اس کی خوب آو بھگت کی گئی شبیر نے دیکھا کہ آمنا اپنی پانس سالہ بچی اور دو سالہ بیٹے کے ساتھ گارڈ کے گھر کے باہر رکشے سے اتری تو محلے پڑوس کے بہت سے بچے اس کے گھر جمع ہو گئے گارڈ کے گھر کی عورتیں بھی دروازے سے چھانکنے لگی گارڈ نے آمنا کا سامان اکھا لیا آپ آئیں تو ہم غریبوں کے بھاگ جگہ آئیں اندر آئیں شبیر نے دیکھا کہ آمنا اور حسن کی نگاہیں ملی تو ان میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کا اصحار دیکھا حسن کونہ علاقم رسط آپ کروا دیا جی اماں میں نے صاف کلا دیا اچھا حسن یہ لوگ باجی کا سامان اور ان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر رہا جی بھائیں آئیے حسن آمنا کو کمرے کی طرف لے گئے جی یہ آپ کا کمرہ ہے کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے فرم بتا دیجئے گا آپ نموائل دیجئے گا اپنے نمبر فیٹ کر دیجئے گا آمنا نے فون دے دیا حسن نمبر فیٹ کرنے لگا تو سکرین پر آمنا کی تصویر دیکھ کر مذکر آ دیا یہ سیکھ بات ہے اتنی خوبصورت آپ ہے نا اتنی خوبصورت آپ کی تصویر میں آتی ہے کبھی موقع ملانا تو میں آپ کی تصویر خود بناوں کبھی کیوں ابھی بنائے نا نہیں وہ تو میں اپنے موبائل سے بناوں اچھا بنائیں دیکھیں یہ دیکھیں موووو آپ کی کی میری پا رزرل کتنا پیار آئے ہا اور ہاں willst یہ میرے کیا میری کا رزرل ہے آگت مسوڑ کا جماعت ہے تینکیو ایسے بہت انٹریسٹنگ باتیں کرتے ہیں جو بھی آپ کی بیوی بنے گی بہت خوش کسمت ہوگی یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن ایک بات ہے میری گونے والی بیوی اور آپ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں افسوس کیا کچھ نہیں گارڈ کی شادی کے سلسلے میں آمنہ ایک ہفتہ گارڈ کے گھر میں رہی اس دوران گارڈ کے چھوٹے بھائی حسن اور آمنہ ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے اور آمنہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر حسن سے شادی کرے گی شبیر نے دیکھا کہ آمنہ اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی میں تمہاری بیوی میں اور ایک خوبصورت عورت بھی کبھی نظر بھی اٹھا کے دیکھ لیا کرو میری طرف کیسی باتیں کرتی ہو ارہ تم تو میرے دماغ میں میری آدموں میری دل میں بردو میں اب تمہاری ان باتوں سے بہلنے والی ہرگز بھی نہیں ہوں اور ویسے بھی میرا اب تمہارے سب دل نہیں لگتا اور نہیں اب میرا تمہارے سب کوئی گزارا جو کیا مطلب مطلب یہ کہ میں تم سے تلاک چاہتی ہوں ارے کیا ہو گیا ہے بھاگل ہو گئی تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو اچھا دیکھے کام کرو ہمیں تمہارے ہو میں بھی آفیس جا رہا ہوں تو رات کو یہ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے شوہر چلا گیا تو آمنہ نے حسن کو ویڈیو پول کرتی ارے تم ابھی تک بسر پر لیتے ہوئے ہو اور تم تو کہتے ہو کہ تمہیں نیدی نہیں آتی میری یادوں میں کھوئی رہتے ہو ارے نئی یار بس بہت ہو رہا تھا بیٹھا ہوا تھا تم بجاؤ مان چلا گیا ہاں بھائی دفع ہو گیا شک طلاق کا کیا کہہ رہا تھا کچھ نہیں وہ طلاق دینے کو تیار ہی نہیں ہے اس کا مطلب دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کچھ بھی کرو یار مجھے بس تم چاہیے ہو پریشان متو کرتے ہیں کچھ ہلو 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 مطلب یہ وائی فائی مسئلہ کر رہا ہے ہوا یہ تھا کہ کچھ دنوں بعد آمنہ بہانے سے اپنے شہر کو ایک سہلی کی شادی کا کہہ کر حسن کے گاؤں لے گئی تھی جہاں رات کی تاریکی میں حسن نے مبینہ طور پر آمنہ کے شہر اسمان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور لاش قریبی کھیت میں گڑا کھوٹ کر چھپا دی پانچ ماہ بعد پولیس نے اسمان کی گمشدگی کا مسئلہ حل کر لیا حسن اور آمنہ کو گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے اپنے جرم کا اطراف بھی کیا رویہ ٹھیک نہیں تھا اسمان کا تو حسن کی طرف سے تھوڑی سپورٹ ملی تو ہم نے مل کے پلان بنایا کہ پھر اسمان کو ہتم کر دیتے ہیں اسمان سے اور اس کے بو سے پہلے بات کی تھی کہ ڈیووس دے دیں دونے نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ راستہ نکالا جو غلط تھا تو اس کے بعد اسمان کو ادھر لے کر آئی اور فائر کر دیا حسن نے اور یہ ہے آمنہ کا مبینہ آشنا حسن پھر دی بیک سرد کو فیر مار دیتا ہے ایک پھر اگلی گولی میں سوئیے پھر ایک فیر مار دیتا ہے پھر ادھو باد ہے وہ تھلے دیکھتا ہے انسمان پھر آمنہ اندروائیوں نے چادر نال اٹھے بلیٹ دیتی سردے بیٹھ کے چھوڑے بورے چھپان لگ پھین پھر ایک دوڑے دوان آئے بے چھپا آگے تے ہوتے بسیبہ مار دیتا ہے پولیس نے اس واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے اس کی لاسٹ مومنٹ نظر آئی ہے اس کے نطابق کے سیریہ میں سرچا اور اپنے لوگوں کو چھوڑا ہے مختلف علیہ جات میں تو اس میں ہمیں ایک پرانا اس کا لنک ملا تو اس سے آگے چلتے چلتے ہم لوگ جو ہے وہ اس سیریہ میں پہنچے اور یہاں پہ آکے اس کی مومنٹ نظر آئی اور پھر یہاں تک ہمیں اس ملزم کو ٹریس کیا اور ملزم کے ساتھ یہ جو مغویہ تھی اور اب ملزم ہے اس کو ہم نے یہاں سے ریسٹ کیا عثمان کے قتل کی خبر کے بعد پولیس نے خدائی کر کے لاش برامت کر لی تھی یہ ہیں وہ مناظر شبیر نے سرائے مغل میں پیش آنے والی اس نام نہاد محبت کی کہانی کو خواہشات کی تکمیل کا وقتی عبال قرار دیا ہے اور ملزمان کی مضمت کی ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے